اسی طرح آج کے حالات اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے پتھان علیاز بھائی قلم نوری نے بہت ہی اہم سوال انہوں نے کیا ہے وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی مخصوص صاحب رحمانی آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی جائدات یعنی ملکیت میں صرف اپنے لڑکوں کو ہی حصہ دیتے نظر آتے ہیں اور لڑکیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے یہ کیسا ہے جزاک اللہ علیاز بھائی آپ نے سوال کیا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی دکھتی بھی رکھ بھی ہے دیکھئے سوال کرتے ہوئے آپ نے یہ مدہ اٹھایا ہے کہ والدین اپنی اولاد میں فرق کرتے ہیں لڑکیوں کو نہیں دیتے ہیں یا تھوڑا بہت دیتے ہیں لیکن لڑکوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں یا سب کے سب لڑکوں کو ہی دے دیتے ہیں یہ بات تو دو نمبر پر ہے پہلے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کس کو کتنا دیتی ہے لڑکوں کو کتنا دیتی ہے لڑکیوں کو کتنا دیتی ہے اسی طرح اگر اولاد کا انتقال ہو جائے تو پھر والدین کو کتنا دیتی ہے یہ مسئلہ وراثت بہت اہم مسئلہ ہے عام طور پر لوگ اس میں بہت زیادہ غفلت بھرتے ہیں وراثت کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ کسی کے انتقال کے بعد ہوتا ہے اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے چاہے وہ والد کا انتقال ہو جائے والدہ کا انتقال ہو جائے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد جو خود کی پروپرٹی ہوتی ہے اس پروپرٹی میں وراثت جاری ہوتی ہے اب جب والدین ہیں ماں ہو یا باپ ہو جب تک یہ حیات ہے ان کے مال میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے اسی طرح بیٹا ہو یا بیٹی جب تک یہ حیات ہیں زندہ ہیں ان کی اپنی ذاتی پروپرٹی میں کسی دوسرے آدمی کا کوئی حق نہیں ہے تو جب تک والدین حیات ہیں زندہ ہیں کوئی بھی آدمی یہ امید نہیں لگا سکتا کہ مجھ کو مال ملنا چاہیے کوئی بھی بیٹا یہ باپ کو یا ماں کو یہ فورس نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے مال کا مجھ کو مالک بنا دیجئے اسی طرح کوئی بیٹی بھی یہ نہیں کہہ سکتی اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کر دو بیٹا بیٹی دونوں کو برابر دے دو یا دونوں میں سے کم زیادہ کر کے دو یا کسی کو دو کسی کو مت دو یہ زندگی میں کوئی کسی کے ساتھ فورس نہیں کر سکتا جب تک والدین حیات ہیں ان کے گھر میں اولاد کا حصہ نہیں ان کے مال میں اولاد کا حصہ نہیں ان کی پروپرٹی میں اولاد کا حصہ نہیں حصہ کب ملتا ہے حصہ ملتا ہے جب وہ مال ترکہ بن جاتا ہے ترکہ کہا جاتا ہے ایسے مال کو جس کو کوئی چھوڑ گیا ہو چھوڑتا کب ہے آدمی جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے جب والدین کا انتقال ہو جائے یا والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو جتنا مال بچے کا وہ ہوتا ہے ترکہ اس ترکے میں وراثت جاری ہوتی ہے جب تک ماں باپ حیات ہے ان کی ایک روپیے میں بھی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے اب جب حصہ نہیں ہے پھر اس کے بعد باپ یا ماں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو اپنی اولاد میں تقسیم کر دیں تو یہ والدین کی جانب سے احسان والی بات ہے اب جب والدین احسان کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد پر کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنی زندگی میں ہی اپنی پوری پروپرٹی کو اپنے اولاد کے حوالے کر دیں تو بہت اچھی چیز ہیں اب اگر کوئی والدین اپنی زندگی میں اپنے مال کو اولاد کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی لئے ضروری ہے کہ پہلے مسئلے کی وضاحت اپنے علماء اکرام سے پوچھ لے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح چیز یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکہ جو ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کی الو حکم ہوتے ہیں جب آدمی کا انتقال ہو جائے گا انتقال ہونے کے بعد مان لیجئے کسی آدمی کا ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے تو دونوں کو کتنا دیا جائے گا شریعت میں متعین ہے جب بھی مسئلہ ہے آپ پوچھیں آپ کو بتلا دیا جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے الگ احکام ہیں اس کے بارے میں بھی آپ پوچھیں انشاءاللہ اس وقت بھی مسئلہ بتلا دیا جائے گا تو بہرحال اگر والدین حیات ہے اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنا چاہتے ہیں اگر مان لیجئے کسی والد کے پاس دو لاکھ روپی ہے اور اپنے زندگی میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی دونوں کو دینا چاہتے ہیں تو دونوں کو ایک ایک لاکھ دے دیں یہ بھی چلے گا ایسی طرح شریعت میں جو لڑکی کے لیے دو حصے متعین کیے گئے ہیں لڑکی کے لیے ایک حصہ متعین کیا گیا ہے اس طرح اگر کوئی تقسیم کر دے تب بھی چلے گا یا والد اگر ایک کوئی پورا دے دیتا ہے ایک کو کچھ نہیں دیتا ہے تو یہ بھی چلے گا لیکن یہ مناسب نہیں ہے اگر زندگی میں والد یا والدہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو جتنے لڑکے ہیں جتنی لڑکیاں ہیں سب کو دے دیں شریعت بار سے جو بھی مسئلہ ہو آپ اپنے علماء اکران سے رابطہ قائم کریں انشاءاللہ وہ آپ کی رہبری اور حلومائی فرما دیں گے تو بہرحال اگر کہیں یہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ لڑکوں کو ہی سب دے دیتے ہیں لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے لوگوں کو سمجھانا چاہیے جہاں پر ایسا معاملہ ہو رہا ہے پنچائد بٹھا دی جائے دو چال سمجھدار لوگوں کو وہاں پر جمع کروایا جائے علماء اکران کے سامنے بات پیش کی جائے انشاءاللہ ان کو سمجھایا جائے گا اور مسئلے کا حل نکالا جائے گا بہرحال لڑکیوں کو محروم کرنا یہ غلط چیز ہے غلط رواج ہے اللہ تبارک تعالی ایسے غلط چیزوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا